اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کرسپی پیاس کے پکوڑے ایک دم کرسپی بلکل بازار کے جیسے بہت زبردست بن کے تیار ہوں گے تو پورا ویڈیو اند تک دیکھیں اور میں اس کے ساتھ تھوڑے سے خاص ٹپس بھی آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کے پکوڑے بہت زبردست پرفیکٹ بنیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا تین پیاس میں نے یہاں پہ تین بڑے بڑے پیاس لیے ہیں اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے ایک دم باریک آپ کو اسی طرح سے سارے پیاس کو کٹ کرنا ہوگا تو بس میں نے ان سارے پیاس کو کٹ کر لیا ہے باریک اور لمبے سائز میں یہ سارے پیاس ہم باؤل میں ڈال دیں گے اس میں اٹ کریں گے ایک چمچ نامک اور اسے جو ہے ہم اچھی طرح سے مسل دیں گے پیاس کو آپ کو اس طرح سے اچھی سے مسل نہ ہوگا یہ دیکھئے پیاس کے لیئر جو ہے الگ ہو گئے ہیں اور پیاس سے جو ہے پانی چھوٹنے لگا ہے اس میں اب ہم اٹ کریں گے دو ہری مرچ کٹی ہوئی تھوڑے سے دھنیا کی پتی اور تھوڑے کرے پاک جو میں نے کٹ کر لیا تھا اب اس میں اٹ کریں گے ایک ٹی سپونڈ لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپونڈ ادھرک لہزن کا پیسٹ اب اس میں اٹ کریں گے دو ٹیبل سپونڈ چاول کا آٹا باریک پیسا ہوا اس سے جو ہے ہمارے پیاس کے پکوڑے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے دو ٹیبل سپونڈ بیسن اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم یہاں پہ پانی بلکل بھی نہیں اٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے نمک اور پیاس کو اچھے سے مسئلہ تھا تب جو ہے پیاس میں آلرہی پانی چھوٹ گیا ہے تو اس میں جو ہے ہم بیسن تھوڑا اٹ کرتے جائیں گے ایڈجس کر کے اٹ کریں گے اس میں میں نے ہلدی کا پاوڈر بھی اٹ کیا ہے پاوٹی سپونڈ بیسن جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں اٹ کرتے جائیں گے ایک ایک ٹیبل سپون لیکن ہمیں بیسن زیادہ نہیں اٹ کرنا ہے بیسن کم ہی رکھنا ہے صرف یہ پیاس جو ہے اچھے سے بائن ہو جائے تب تک ہمیں جو ہے بیسن کو اٹ کرنا ہوگا اگر آپ بیسن زیادہ اٹ کرتے ہیں تو آپ کے پکوڑے جو ہے بلکل کرسپی نہیں بنیں گے تو یہ دیکھئے ہمارے پیاس کے پکوڑے کے لیے یہ جو ہے بائنڈنگ کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے اگر آپ کو بیسن کی exact measurement چاہیے تو میں نے یہاں پہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون بیسن استعمال کیا ہے اب ہم اسے گرم تیل میں فرائی کر لیں گے آپ کو جائے بہت ہی لمبے لمبے نہیں ڈالنا ہے بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پکوڑے کے شیپ میں آپ کو ڈالنا ہوگا اگر آپ کا تیل جو ہے زیادہ گرم ہو چکا ہے تو جو ہے آپ تیل کو میڈیم فلین پہ رکھ دیجئے ورنہ یہ کرسپی نہیں بنیں گے صرف لال ہو جائیں گے باہر سے اور اندر سے جو ہے نرم پڑ جائیں گے تو دیکھئے ہمارے جو ہے لچے دار بلکل کرارے پکوڑے جو ہے بلکل تیار ہو گئے ہیں اس کا کلر بھی بہت ہی پیارہ آیا ہے تو چلیے ہم اسے جلدی سے تیل سے نکال لیتے ہیں اسے ہم پلیٹ میں ڈال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پکوڑے کتنے کرسپی بنے ہیں چلیے تو ہم اب سکینڈ بیچ کے پکوڑے بھی فرائی کر لیں گے اگر جو ہے آپ کا تیل کا تیمپریچر تھوڑا کم ہو گیا ہو تو جو ہے تھوڑا بڑا دیجئے گرم ہونے کے بعد جو ہے آپ اسے سکینڈ بیچ میں ایٹ کریں تو دیکھئے ہمارے کرسپی کرارے کرکوڑے پکوڑے جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں سکینڈ بیچ کے بھی آپ جو ہے اسی انداز میں یہ ریسیپی کو جو ہے اگزیکٹلی فالو کیجئے تو آپ کے پکوڑے بھی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے آپ جو ہے یہ کسی بھی ایٹائی کنٹینر میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا ایک بائٹ بتا رہی ہوں واؤ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوئے ہیں یہ پکوڑے آپ جو ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں لائک شیئر کومن اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ